موسیقی بولیوڈ ابھی نیتری شلپا شیٹی ان دنوں پورسنل لائف میں کافی برے فیز سے گزر رہی ہیں ایسے میں پتی راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد شلپا شیٹی نے پہلی بار اس مودے پر اپنی چپی توڑی ہے اور ریاکٹ کیا ہے اس کے لئے شلپا نے شوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے شوشل میڈیا پر خاصا آکٹیو رہنے والی شلپا شیٹی نے راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد اس پلاتفارم سے دوریاں بنا لی تھی شلپا شیٹی نے گروہوار کی رات انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوری پر ایک کتاب سے ایک تصویر پوسٹ کی ان کی پوسٹ میں جیمز تھربر کے ادھارن پر پرکانش ڈالا گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ گسے میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں یا ڈر سے آگے نہ دیکھیں بلکہ جاگرکتہ سے دیکھیں اس میں آگے لکھا ہے کہ ہم گسے میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے ہمیں چوٹ پہنچائی ہے جو نراشائیں ہم نے محسوس کی ہے جو دربہ کی ہم نے سہا ہے ہم اس سمبھاونہ کے ڈر سے تت پر رہتے ہیں کہ ہم اپنی نوکری کھو سکتے ہیں کسی بیماری کا انوبند کر سکتے ہیں یا کسی پریجن کے ندھن کا شکار ہو سکتے ہیں ہم جس ستان پر رہنے کی آوشکتہ ہے وہ یہی ہے ابھی جو ہو رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اسے اُتھ سکتا سے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ پوری طرح سے جاگرک ہے کہ آخر یہ ہے کیا پوست میں آگے لکھا ہے کہ میں ایک گہری سانس لیتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ میں زندہ رہنے کے لیے بھاگشالی ہوں میں عطیت میں چنوٹیوں کا سامنا کر چکا ہوں اور بھوش میں چنوٹیوں سے بچوں گا آج مجھے اپنا جیون جینے سے وچھلت کرنے کی کوئی ضررت نہیں ہے شلپا نے کتاب کے اس انش کو شیئر کرتے ہوئے کچھ نہیں لکھا ہے لیکن موجودہ حالتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شلپا کیسے خود کو سمال رہی ہے آپ کو بتا دے کہ راج کندرہ کو ممبئی پلس نے 19 جولائی کو اشلیل ویڈیو سے جڑے ایک معاملے میں گرفتار کیا تھا تو آپ کو اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں ہمیں بتائیں جڑے رہیے ہمارے ساتھ نیکس نائن نیوز سے سربی کی رپاو موسیقی